دوستو یہ پارٹ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے ہمارا پچھلے پارٹ ختم ہوا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان ناگون کلین کے فرنٹ ڈیارڈ پر آ چکا ہوتا ہے اور وہاں پر بہت سائی لمبی لائن لگی ہوتی ہے اور یوان اس لائن کو دیکھتے ہوئے بول رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر اتنی لمبی لائن کیوں لگی ہے یہاں پر کوئی فاؤنسنڈر نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ اتنے سارے لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں پر کوئی بھی کمرہ نہیں ملنے والا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یوان یہ سب سوچ سے سوچ سے اس لائن میں لگ جاتا اور کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس لائن میں لگ جانا جائیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان کو اس لائن میں لگے لگے چار گھنٹے بیچ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یوان بہت زیادہ پریسان ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان کا آخر کار نمبر آ چکا ہوتا ہے جسے دیکھنے کے بعد یوان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر کار میرا نمبر آ گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہے بینچ میں بیٹھا آدمی کہتا ہے کہ اگلا کس کا نمبر ہے جلدی سے سامنے آؤ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہے آدمی یوان سے کہنے لگتا ہے کہ تمہارے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں جلدی سے یہ فرم بڑھو اور مجھے بتاؤ کہ تمہارا نام ہے تم کہاں سے آئے ہو اور تم کس طرح کی ماسلات کے یوج کرتے ہو کیا تم کوئی ہتھیار یوج کرتے ہو جسے سننے کے بعد یوان اس آدمی سے کہنے لگتا ہے کہ میرا نام یوان ہواٹے ہے اور میں گولڈن ٹائگر وول کیلین سے آیا ہوں اور میں جس طرح کی ماسلات کے یوج کرتا ہوں اس کا نام ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان اپنی بات کو ختم کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہ آدمی اس یوان سے کہنے لگتا ہے کہ تم نے کہا تم گولڈن ٹائگر وول سے آئے ہو اور تمہارا نام یوان ہے جسے سننے کے بعد یوان اپنے پاس سے کچھ نکان لے لگتا اور کہتا ہے کہ آپ نے صحیح کہا میرا فادر گولڈن ٹائگر وول کا لیڈر ہے اور میری بڑی بہن کی ساتھی ناگونگ کلینز ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ناگونگ کلینز سے سممند ہے جسے سننے کے بعد وہ آدمی یوان سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم گولڈن ٹائگر وول کے لیڈر کے سب سے چھوٹے بیٹو ہیں نا لیکن تم لائن میں کیوں لگے ہوئے تھے جسے سننے کے بعد یوان بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور پوری طرح سے صدمے میں چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے کیا کہا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی یوان کو بتانے لگتا ہے کہ جو بھی ناگونگ کلینز کے ساتھ سممند رکھتا ہے یا پوری ناگونگ کلینز کا ان کے پاس کوئی انویٹیشن ہوتا ہے وہ سیدھا اس گیٹ کے پاس جا کر اپنے کارڈ کو دکھا سکتا ہے اور اس گیٹ کے اندر جا سکتا ہے کیا تم اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے اور وہ آدمی یوان سے کہنے لگتا ہے کہ یہ لائن تو گارڈ ووریر کے لیے لگی ہے جو کہ یہاں گارڈ ووریر بننے کے لیے آئے تھے جسے سننے کے بعد تو یوان کو اپنے آپ پر بہت زیادہ گصارا ہوتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ میں اس لائن میں لگا ہی کیوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان کے پیچھے بہت سارے لوگ یوان پر چلارے ہوتے ہیں کہ تم وہاں پر کیا کر رہے ہو تمہارا کام ہو گیا تو یہاں سے ہٹ جاؤ جسے سننے کے بعد یوان وہاں سے جا رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان کو اپنے آپ پر بہت زیادہ گصارا ہوتا ہے لیکن یوان کے پیچھے لگے لوگ اب بھی یوان پر بہت زیادہ چلاری ہوتے ہیں کیا تمہیں دیکھتے نہیں کہ تمہارے پیچھے بہت ساری لوگ لگے ہوئے ہیں تم تو بہت بے سرم آدمی ہو جسے سننے کے بعد یوان کو ان پر بہت زیادہ کسارا ہوتا ہے اور وہ اپنے مند میں کہتا ہے کہ ساندھ ہو جاؤ یوان ساندھ ہوتا ہو اور پھر ہم اگلے سین میں ناغاؤں انکلین کے گھر کو دیکھتے ہیں جہاں پر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کیا تم یہاں پر ہو کیا تم نے مجھے کوئی کام کے لئے بلے رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے اور کوئی آدمی اس سے کہہ رہا ہوتا ہے ہاں یہ کریچر ہے جس کی وجہ سے میں نے تمہیں بلائے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑھا ہوتا ہے اور ہم اس بڑھے کے بارے میں بتا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے جو چین اور یہ ناغاؤں کلین کا اولڈ لیڈر بھی ہے اور وہ بڑھا کہتا ہے میں کچھ سالوں سے سوچ رہا تھا جس سے سننے کے بعد وہ آدمی کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کا خیال صحیح ہے آپ صحیح سوچ رہے ہیں اور وہ بڑھا کہنے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہونگ نے میرے ارادوں کو نوٹس کر لیا اور وہ بہت زیادہ انہیپی ہے جس سے سننے کے بعد وہ آدمی کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا سوچ رکھتا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس آدمی کا نام بتا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ناغاؤں ہو اور یہ ہے اس کلین کا کرنٹ لیڈر ہے اور وہ آدمی کہنے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہونگ اپنی فیملی کے ساتھ ہی کھوسرنا چاہتا ہے جسے سننے کے بعد وہ بڑھا کہتا ہے کہ مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ ہونگ کی سادی کو کئی سال بیٹھ کر جس کے باوجود بھی ان کی فیملی میں کوئی بھی جھگڑا نہیں ہوتا جسے سننے کے بعد وہ بڑھا ہسنے لگتا اور کہتا ہے کہ مجھے تو اپنی بہو کے ساتھ کوئی بھی سکایت نہیں ہے وہ میرا اچھا دھیان رکھتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ مجھا کیا قسم کی عورت ہے اور سب کو ہساتی رہتی ہے یہاں تک کہ ان کی فیملی تھی زیادہ خوصہ حال ہے کہ آس پاس رہنے والی فیملی بھی ان سے جلتی ہیں جسے سننے کے بعد وہ بڑھا کہتا ہے کہ اس کو سچ مجھ ایک ماہن بیوی ملی ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ اس کے پیوار سے اس سے کوئی ملنے آیا جسے سننے کے بعد وہ آدمی کہتا ہے کہ ہاں آپ نے صحیح کا وہ اس کا چھوٹا بھائی ہے اور وہ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں آیا ہے جسے سننے کے بعد وہ بڑھا کہتا ہے کہ ہاں میں اس سے بہت پہلے ملاتا جبکہ وہ بہت ہی زیادہ چھوٹا تھا جسے سننے کے بعد وہ آدمی کہتا ہے کہ ہاں آپ نے صحیح کا لیکن ابھی بھی اس سے دنیا کی کوئی بھی جان کر ہی نہیں ہے یہاں آنے سے پہلے وہ ہماری گارڈ واریئر والی لائن میں لگا ہوا ہوگا جسے سننے کے بعد وہ بڑھا ہzielنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ پھر تو وہ بہت ہی زیادہ پہلے ہوا ہوگا اور وہ بڑھا اچانک سے وہاں سے اڑتا ہوئے کہتا ہے کہ اگر اسے ہماری وجہ سے پہلے ہی تو میں اسے کچھ سکھانا چاہوں گا جسے سننے کے بعد وہ آدمی حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا آپ سچ کہرے ہیں کیا آپ اس بات کے لیے بہت ہی زیادہ سیریس ہیں جسے سننے کے بعد وہ بڑھا کہتا ہے لگتا ہے کہ وہ ہم سے کچھ چھپا رہا ہے جیسے سننے کے بعد وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس بڑڈے کا دماغ سٹھیا گیا ہے اور وہ آدمی مند میں سوست ہوئے کہتا ہے کہ یہ بڑڈہ جب بھی کسی ماں سلات کو دیکھتا ہے تو یہ پاگل ہونے لگتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑڈہ خوص ہوت ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں اس لڑکے کو خوص سکھاتا ہوں تو اس سے میری بڑڈی بھی تھوڑی سے مجبوط ہو جائے گی جیسے سننے کے بعد وہ آدمی اٹھتے ہوئے کہتا ہے کہ چلو تو پھر ٹھیک ہے میں آپ کا اس سے ملنے کا انظام کرا دیتا ہوں جیسے سننے کے بعد وہ بڑڈہ ہزنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا بہت بہت سکریا تم میرے سب سے اچھے بیٹے ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی وہاں سے جانے لگتا ہے اور وہ بڑڈہ اس کے پیچھے سے ہستوئے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم تو بہت زیادہ مہان ہو تم تو بینہ بتائے سمجھ جاتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے جسے سننے کے بعد وہ آدمی بہت زیادہ پریسان ہوتا ہے اور پھر ہم اگلے سین میں دیکھتے ہیں کہ سام ہوچکی ہوتی ہے اور وہاں باہر یوان کھڑا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے اس کو کوئی آواز دیتا اور کہتا ہے کہ ہواٹے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی بہن ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ بہت زیادہ سمجھ ہو گیا آپ سے ملے ہوئے تم کیسے ہو اور ہمیں اس کے بعد یوان کی بہن کا نام بتایا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے یوان یوہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان اپنی بہن سے کہتا ہے میں تو ٹھیک ہوں اور اس کی بہن یوان سے کہہ رہی ہوتی ہے کیا تمہیں کراستے میں آنے میں کوئی پریسانی نہیں ہوئی اور اس کی بہن کہنے لگتی ہے کہ کیا تم نے کوئی پریسانی تو کھڑی نہیں کی جس سے سننے کے بعد یوان اچانک سے حیران ہو جاتا ہے اور یوان اپنی بہن سے کہنے لگتا ہے کہ بہن اب ایسا مت کہو میں تو خودی پریسانیوں پڑ جاتا ہوں جس سے سننے کے بعد اس کی بہن کہنے لگتی ہے کہ تم اپنی بخواست بند کرو اور مجھے اماندائی سے بتاؤ کیونکہ تم ہر جگہ پریسانی کھڑی کرتے رہتے ہو جس سے سننے کے بعد یوان اپنے من میں سوچنے لگتا ہے کہ جب بھی میں اپنی بڑی بہن سے ملتا ہوں تو یہ مجھے ڈاٹنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے اور یوان اپنی بہن سے کہتا ہے کہ بہن اب بس بھی کرو جی جا جی کہاں مجھے بتاؤ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان کو آچانک سے آواز آتی ہے کہ ہواٹے تم کیسے ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان اسی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے یوان کا جی جا جی وہاں آرہا ہوتا ہے اور وہی یوان سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تم کیسے ہو اور تمہیں ملے مجھ سے بہت اجازہ سمیں ہو گا ہے جسے سننے کے بعد یوان کہتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں تم بتاؤ کہ تم کیسے ہو جسے سننے کے بعد وہی یوان کی بہن کے کمر پر ہاتھ رکھتے ہو کہتا ہے کہ مجھے کیا ہوگا میں تو بالکل فرسٹ کلاس ہوں جب سے یہ میری وائپ بنی ہے میں تو بہت زیادہ خوص رہنے لگا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی لف سٹوری وہاں ہی چالی ہو جاتی ہے اور یوان یہ سب دی باتوں کو دیکھ کر بہت زیادہ حیرن ہورا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہ باتیں سننے کا بہت زیادہ راحت ملی اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان کا جی جا جی یوان سے کہتا ہے جسے سننے کے بعد یوان کہتا ہے کہ میں بس آرام کرنا چاہتا ہوں میرا کوئی پلین نہیں جسے سننے کے بعد یوان کا جی جا جی کہتا ہے تو ایسا ہے کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان سوچ سے وہ کہتا ہے کیا ہوا کیا بات ہے اور یوان کا جی جا جی بتانے لگتا ہے کہ میں جو باتیں تمہیں بتا رہا ہوں اسے تمہیں جھٹکا لگ سکتا ہے میرے دادا جی چاہتے ہیں کہ وہے تم سے ملے جسے سننے کے بعد یوان سچمچ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا گینٹ فادر ملنا چاہتے ہیں اور وہے کہتا ہے کہ ہاں اور وہے بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا دادا جی تمہیں سوٹ ٹیکنک کے بارے میں کچھ سکھانا چاہتا ہے جسے دیکھنے کے بعد یوان کچھ ایمیجن کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا وہ ہے مجھے ستوٹ ٹیکنک کے بارے میں کچھ سکھانا چاہتا ہے جسے سننے کے بعد یوان کی بہن یوان کی جیجا جی سے کہتی ہے کہ کیا تم سیریس ہو اور یوان کا جیجا دی کہتا ہے کہ ہاں اور وہ کہنے لگتا ہے کہ حالانکہ ان کا ابھی تک آخری فینسر نہیں ہے لیکن انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ ہے یوان کو سوار ٹیکنک کے بارے میں خصوص سے کہیں گے جسے سننے کے بعد یوان بہت زیادہ خصوص ہو جاتا ہے اور یوان کہنے لگتا ہے کہ مجھے ان سے مل کر بہت زیادہ اچھا لگے گا میں تو ہمیشہ سے ان سے ملنا چاہتا تھا میں نے ان کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے جسے سننے کے بعد یوان کا جی جا جی کہنے لگتا ہے کہ پہلے تم آرام کر لو لمبے سفر کی وجہ سے تم بہت زیادہ تھکے ہوئے جب تمہارا آرام ہو جائے تو مجھے بتا دینا میں ان سے تمہیں جرور ملوا دوں گا اور یہ بات ہے سننے کے بعد یوان کہتا ہے کہ چلو تو پھر میں ان سے کل ہی ملنا چاہوں گا جسے سننے کے بعد اس کا جی جی حیران ہو جاتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ ابھی بھی تم سفر کی وجہ سے بہت زیادہ تھکے ہوئے ہو کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں کم سے کم ایک دن کا آرام کرنا چاہیے جسے سننے کے بعد یوان کہتا ہے کہ ابھی یہ بات ہے کوئی جروری نہیں ہے سوڑ ماشرہ مجھے کچھ سکھانا چاہتے ہیں اور پھر خصوتے کہتا ہے کہ میں تو ہمیشہ سے ان سے کچھ سیکھنا چاہتا تھا یہ تو بہت زیادہ کمال کی بات ہے اور اس کے بعد ہمیں اگلی سین میں ایک جنگل کے سین کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر یوان ایک پیڑ کے ساتھ اپنی بوکسنگ پریکٹس کر رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان اتنی تیجی کے ساتھ بوکسنگ پریکٹس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ پیڑ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیڑ ہوا میں اٹھ جاتا ہے اور اچانک سے یوان بھی وہاں سے اچھل کر اور اس پیڑ پر اپنی پیر کو مار کر اسے چکنا چھوٹ کر دیتا ہے اور اتنا کرنے کے بعد وہ جمین پر آ جاتا ہے اور تھوڑا سا سانس لیتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ سورت تو نکل آیا اور وہ ایک پیڑ کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتا ہے اور وہاں پر پانی پینے لگتا ہے اور وہ ہمیں بتاتا ہے جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ سورت ماشٹر کل مجھے سکھانا چاہتے ہیں تو میں کل رات سے ہی بوکسنگ پریکٹس کر رہا ہوں اور اب صبح ہو چکی ہے اور وہ ہمیں بتانے لگتا ہے کہ ہوا سیٹ کے لوگوں کے علاوہ آج تک میں نے کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جو کہ مجھ سے طاقتور ہو اور یوان کہنے لگتا ہے کہ جب بھی میں سوچتا ہوں کہ کانگونا اس وقت کیا کر رہی ہوگی اور وہ ہمیں بتانے لگتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ ایک بہت طاقتور سورڈ ایمپرر بن چکی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی وہی ہوتی ہے جس کی پہلی بار یوان سے فائٹ ہوئی اور یوان کہنے لگتا ہے کہ جب بھی میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کیا میں صحیح راستے میں ہوں اور وہ سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ابھی تک بہت زیادہ طاقتور بنتے جا رہا ہوں لیکن ابھی بھی میں پوری طرح سے ایک پرفیکٹ ماسل آرٹسٹ نہیں بنا اور وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہی کارن ہے سورڈ ایمپرر کا ملنا میرے لئے سب سے بڑا موقع ہے لیکن میں اس موقع کو جانے نہیں دینا چاہتا میں ان سے کچھ سیکھ کر اسے انڈ نہیں کرنا چاہتا بھلکہ میں ان سے تو بہت کچھ سیکھنا چاہتا ہوں لیکن اس کے لئے مجھے بہت زیادہ اچھا آئیڈیا سوچنا ہوگا پھر ہمیں اگلے سین میں لاغون کلین کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر یوان کی بہن اپنے ناکھونوں کو چاپ رہی ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ غصے کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یوان ابھی کہاں ہے اور یوان کا جی جا جی اس کی بہن سے کہتا ہے کہ تم اس کے بارے میں اتنا چنتہ مت کرو اور یوان کی بہن سوچنے لگتی ہے کہ وہ گولڈن ٹائگل گول کا بیٹا ہے پھر پھر وہ اتنا روڈ کیسا ہو سکتا ہے اس کی حیمت کے سویچ سوڈ ایمپرر کو انزار کرانے کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان کی بہن کو پیچھے سے آوا جاتی ہے اور یوان کی بہن یہ سب سننے کے بعد پیچھے دیکھنے لگتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان آ چکا ہوتا ہے اور وہ اپنی بہن سے معاف مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ دیر ہو گئی مجھے معاف کر دینا اور ہم دیکھتے ہیں اچانک سے یوان بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان کی بہن یوان کی گردن کو پکڑ لیتی ہے اور اس سے گصہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہاری حمد کیس ہوئی اتنا لیٹ آنے کی سبھی لوگ تمہارا انزار کر رہے ہیں اور یوان کہنے لگتا ہے کہ مجھے معاف کر دو میں کوئی سوچ رہا تھا اور یوان کی بہن کہنے لگتا ہے کہ تمہاری سوچ بھاڑ میں جائے تم ابھی جا کر سوڑ ایمپررس سے انزار کرانے کے لیے معافی مانگو اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اچانک سے یوان کو ایک جوڑ دار پریسر محسوس ہوتا ہے اور یوان کہنے لگتا ہے کہ یہ دواو کیسا اور ہم دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان کو یہ دواو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ڈریکن کے ہاتھ میں ایک بول ہو اور وہ اسے کبھی بھی پچکا سکتا ہے اور یوان کہنے لگتا ہے کہ یہ سوڑ ایمپررر کی پاور اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان اپنے مند میں سوچ سے وہ کہتا ہے کہ یہ اپنی انٹرنل انرجی کا بھی یوج نہیں کر رہے پھر بھی ان کا پیسر بہت ہی زیادہ ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بھیڑ یوان پر چلانے لگتی ہے کہ تمہاری حمت کیسے سوڑ ایمپررر کو انظار کرانے کی اور کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم ابھی جا کر ان کے سامنے اپنی رسپیکٹ پیس کرو اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان سوچا ہوتا ہے کیا ان لوگوں کو یہ دواو محسوس نہیں ہو رہا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان اس بڑے کے سامنے آگئے ہوتا ہے اور یوان سوچا ہوتا ہے کہ میں سمجھ گیا یہ میرا ٹیش لینا چاہتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان وہاں سے اٹھتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس کا جواب دینا ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان اس سے نمسکا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا نام یوان ہوتے ہے اور میں نے ابھی ابھی اپنی یاترہ شروع کی ہے میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے اور یوان اس بڑے کے آگے مسکر آتی ہو اس بڑے سے کہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنی ریسپیکٹ پیس کرتا ہوں جسے سننے کے بعد وہاں بڑا تھوڑا سا ہستا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ یہ اتنا بھی برا نہیں تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یوان کچھ دیکھ کر حیران ہو جاتا اور کہتا ہے کہ سارا پیسر کہاں گیا اور وہاں بڑا یوان سے کہنے لگتا ہے کہ اپنی پہلی ملاقات میں کسی کو دیکھ کر جاننا یہ تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے اور تم نے مجھے بلکل بھی افسیٹ نہیں کیا اس لیے تو میں تمہیں کچھ سکھانا چاہتا تھا جسے سننے کے بعد یوان اسے کہتا ہے تو ٹھیک ہے پھر اور کہنے لگتا ہے کہ میں آپ کو امپریس کرنے کی پوری کوئی سے کروں گا اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو بہت ہی زیادہ انزار کرا اور یوان کی یہ باتیں سننے کے بعد وہ بڑا جو جو سے ہسنے لگتا اور کہتا ہے کہ یہ بچہ تو بہت ہی زیادہ انٹریسٹنگ ہے اور اس بڑے کا بیٹا سوچنے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اسے یہ بہت ہی زیادہ پسندہ ہے اور وہ سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ کچھ اسے سکھانا چاہتا ہے اور یوان اس بڑے کو تھینکس کہتا ہے اور وہ آدمی کہنے لگتا ہے کہ اگر کسی کو میری فادر کی انرجی لینی ہے تو اسے بینہ انٹرنل انرجی کی یہ سب کرنا ہوگا لیکن میں اس چیز کو سوچ کر بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتا ہوں کہ میری فادر اس جیسے لڑکے کو یہ سب چانس دینا چاہتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بڑے وہاں سے جاتے ہوئے یوان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ سچ کہیں تو ہم نے آپ کے بارے میں بہت کچھ جاننے کے گوز کی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہاں ساری باتیں جھونٹ تھی اور وہاں بڑے کہنے لگتا ہے کہ ایک ناس نے جیسے دکھنے والی مارس رات اور میں نے سنایا کہ تم اپنی مارس رات میں مکہ کو یوج کرتے ہو اور تمہارا مین اٹیک ہے تمہاری لاتو کا ہوتا ہے آخر کار یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کی مارس رات ایسی کیسے ہو سکتی ہے جسے سننے کے بعد یوان کہتا ہے اور وہاں بڑے یوان کہنے لگتا ہے کہ اگر میں تمہیں کچھ سکانہ چاہوں تو یہ سکانہ میرے لئے بہت ہی زیادہ مسکل ہوگا تو میں نے بہت زیادہ سوچنے کے بعد فینسلہ کیا ہے کیا ہم اس چیز کا فائٹ کر کر فینسلہ کرے جسے سننے کے بعد یوان تھوڑا سا حیران ہو جاتا ہے اور وہاں بڑے کہتا ہے کہ چلو تو پھر فائٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں اس فائٹ سے تم پوری طرح سے صحیح ہو جاؤ گے اور میں تمہیں کچھ ایڈوائز دے سکتا ہوں جسے سننے کے بعد یوان تھوڑا سا خوص ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سر اور یوان اپنے مند میں سوچتے ہو کہتا ہے کہ اس بڑے کا یہ پلین پہلے ہی سے ہی تھا اور وہاں جوڑ سے چلات ہوئے کہتا ہے کہ سوڑ ایمپرائی جسے سننے کے بعد وہاں بڑے کہتا ہے کیا ہوا اور یوان کہنے لگتا ہے کہ میں آپ کا بہت زیادہ سکر گجار ہوں کہ آپ مجھے کچھ سکھانا چاہتے ہیں جسے سننے کے بعد یوان کا جی جا جی اور یوان کے بہن حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ کرنا کیا چاہتا ہے اور یوان کہنے لگتا ہے کہ لیکن میں اس فائٹنگ کے بعد آپ پر ایک گہری چھاپ چھوڑنا چاہتا ہوں جسے سننے کے بعد اس بڑے کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا ہوتا اور وہاں کہتا ہے کہ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے مجھے آپ سے ایک ہی ریویشٹ کرنی ہے کہ آپ مجھے تین حملہ کرنے کا موقع دے اگر میں آپ پر ایک بھی حملہ کرنے میں سفر لہتا ہوں تو آپ مجھے کچھ انام دیں گے جسے سننے کے بعد وہاں سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور وہاں بڑھا بھی یوان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہاں بڑھا یوان سے کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو جسے سننے کے بعد یوان کہتا ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں لیکن لیکن اگر میں آپ پر ایک ایفیکٹک حملہ کرتا ہوں تو یہ آپ پر ایک گہری چھاپ چھوڑے گا جسے سننے کے بعد سبھی لوگ چلانے لگتے ہیں کہ یہ لڑکا کیا کر رہا ہے یہ کیا پاگل ہو گیا ہے اور یوان سوچنے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ impossible ہے کہ ٹوپ ٹین ماسل آرٹس میں سے ایک پر حملہ کرنا اور میں نے یہ بات کہہ کر ان کی بہت زیادہ disrespect کی ہے اور یوان کہنے لگتا ہے کہ جسے سوڑ ایمپرر کو میں جانتا ہوں وہ ایک ایسا ماسل آرٹس ہے جو کی ماسل آرٹس کی نولیج کو بہت زیادہ پسند کہا ہے اور جو باتیں میں نے اس کو کہیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ باتیں اس بڑھے کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کریں گی اور ہم دیکھیں کہ وہ بڑھا یوان کی باتوں کے بارے میں کوئی سوچ رہا ہوتا ہے اور یوان سے کہتا ہے کہ چلو تو پھر ٹھیک ہے جسے سننے کے بعد یوان تھوڑا سا حیرن ہوتا رہے اور وہ بڑھا ہستے ہوئے یوان سے کہتا ہے اور وہ بڑھا کہنے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح رہے گا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے لگا نہیں تھا کہ کوئی مجھے چالنج کریں گا تم تو بہت ہی زیادہ کمال کے ہو ینگ ماسل آٹیسٹ اور اس بڑھے کی باتیں سننے کے بعد یوان اس بڑھے کو تھینکس کہتا ہے اور وہ بڑھا یوان سے کہنے لگتا ہے تو میں بھی تمہیں ایک موقع دینا چاہتا ہوں اور وہ بڑھا یوان سے کہتا ہے کہ میں لڑائی کرتے وقت نہ تو داہینے پیر کے ایوج کروں گا اور نہ ہی داہینے ہاتھ کا اور اس کے بعد تم مجھ پر حملہ کر سکتے ہو جسے سننے کے بعد یوان خوص ہو جاتا اور کہتا ہے کہ یا سر اور اپنے من میں کہنے لگتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ اچھا ہوا اور وہ بڑھا یوان سے کہنے لگتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا ایٹ ایک مجھ پر ورک کرے گا جسے سننے کے بعد یوان بوکسنگ پوج میں آتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں ہاں سر بلکل کرے گا جسے سننے کے بعد وہ بڑھا اپنی تلوار کو نکال لیتا ہے اور یوان سے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری اسپریٹ پسند آئی چلو تو پھر اپنی فائٹنگ کو اسٹار کر دیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں فائٹنگ پوز میں آ جاتے ہیں اور دوستو اسے کے ساتھ ہمارا یہ ہے مانوہ اینڈ ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ہے مانوہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائکے اینڈ چینل پر نیو چینل سبسکرائب کر لیجئے ملتا ہے اگلی ویڈیو میں دھنیواد ملتا ہے ملتا ہے